ہم پڑھ رہے ہیں پیئر اوپ ورڈز اب باری ہے پیئر نمبر ٹوئنٹی وان کی اس کا پہلا لفظ ہے برید جسے مراد ہے یعنی سانس اندر کھینچنے اور باہر کی طرف خارج کرنے کے جیسے جو عمل ہوتا ہے اسے برید کرنا کہتے ہیں یعنی سانس لینا جملہ دیکھتے ہیں یعنی زیادہ تر مسلیاں جو ہیں وہ پانی سے باہر سانس نہیں لے سکتی اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ یہ ہے اس کے آخر میں لیٹر ای نہیں آتا اور اسے برید پڑھا جاتا ہے اسے مراد ہے یعنی برید سے مراد ہے سانس جملہ میں استعمال دیکھتے ہیں یعنی پانی میں چھلانگ لگانے سے پہلے اس نے گہری سانس لی اب دیکھتے ہیں اگلا پیر اس کا پہلا لفظ ہے بی وائ بائ اور یہ ایک قسم کی پرپوزشن ہے یعنی ایک ایسا لفظ جو کہ دو الفاظ کے درمیان ایک لنکیا رابطہ پیدا کرتا ہے یعنی اس کی مدد سے پتہ چلتا ہے کہ کوئی شخص یا چیز دوسری شخص یا چیز کی مناسبت سے کس جگہ پر ہے اور بائ سے مراد ہے نیر یعنی قریب بی سائیڈ یعنی ساتھ جیسے کہ اردو میں کہا جاتا ہے اس کے باغل میں یا اس کی بازو میں یعنی اس کی قریب یا پھر تھرو یعنی درمیان سے جملے میں اس کے استعمال دیکھتے ہیں تو اس جملے میں لفظ بائی جو ہے وہ نیر یعنی قریب یا پھر بی سائیڈ یعنی ساتھ کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اور اس جملے سے مراد ہے کہ وہ سٹیشن کے ساتھ یا سٹیشن کے قریب ہمارا انتظار کر رہے تھے یا پھر وہ ہمارے انتظار میں سٹیشن کے قریب رکے اگلا لفظ دیکھتے ہیں اس کے سپیلنگ ہے بی یو وائ اور یہ پہلے لفظ کا ہم آواز ہے اسے بھی بائی ہی پڑھا جاتا ہے اور اس سے مراد ہے to purchase یعنی خریدنا اور اس لفظ کا جو past form ہے یعنی فیل ماضی میں جب اس استعمال کیا جاتا ہے تو یہ بن جاتا ہے bought یعنی خریدہ جملے میں لفظ buy کا استعمال دیکھتے ہیں I need to buy a pair of new shoes for college یعنی مجھے college کے لیے جوتوں کا نیا جوڑا خریدنا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا پیر اس کا پہلا لفظ ہے بی وائ بائی اور اب کی بار اس سے مراد ہے with the help of یعنی کسی چیز کی مدد سے جملے میں استعمال دیکھتے ہیں I learned how to operate a computer by myself یعنی میں نے کمپیوٹر کو استعمال کرنے کا طریقہ جو ہے خود اپنی مدد سے سیکھا ہے تو اس جملے میں لفظ buy کی مدد سے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اگلا لفظ دیکھتے ہیں یہ ہے بی وائی بائی اور اس سے مراد ہے salutation when leaving یعنی آپ رخصت لیتے وقت یا جاتے وقت جب خدا حافظ یا اللہ حافظ جیسے الفاظ استعمال کرتے ہیں تو انگریزی زبان میں اس کے لیے لفظ buy کا استعمال کیا جاتا ہے جملے میں اس کے استعمال دیکھتے ہیں He said buy and kept waving at the car till it disappeared from his sight یعنی اس نے buy کہا اور گاڑی کو ہاتھ ہلاتا رہا جب تک کہ وہ اس کی نظروں سے اوجھل نہیں ہو گئی یعنی جب تک اس سے گاڑی دکھائی دیتی رہی وہ ہاتھ ہلاتا رہا جیسے کہ ہوا میں ہاتھ لہرہ کر خدا حافظ کا اشارہ کیا جاتا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا پیر اس کا پہلا لفظ ہے can can اس کا ایک مطلب ہے to be physically or mentally able to do something یعنی جسمانی یا ذہنی طور پر کسی چیز کو کرنے کے قابل ہونا یا کرنے کی صلاحیت رکھنا اور اس کا دوسرا مطلب ہے a cylindrical معافتے جگہ لفظ cylindrical کے درست سپیلنگ میں letter i کے بعد letter n بھی آتا ہے a cylindrical tin container یعنی tin کا جو گول ڈبا سا ہوتا ہے اسے بھی can کہا جاتا ہے اب اس کے پہلے مطلب کو لے کر جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں he can stay under water for more than a minute یعنی وہ ایک منٹ سے زیادہ پانی کے نیچے رہ سکتا ہے تو لہٰذا اس جملے میں لفظ can کو کسی کام کو کرنے کی صلاحیت رکھنے کے معنی میں استعمال کیا گیا ہے اگلا لفظ دیکھتے ہیں یہ ہے لفظ may may اور اس کا مطلب ہے to have permission to do something یعنی انگریزی بول چال میں جب آپ نے کسی کام کو کرنے کے لیے اجازت لینی ہوتی ہے تو اس کے لیے لفظ may کا استعمال کیا جاتا ہے جیسے کہ اکثر کلاس میں teacher سے کسی بات کی اجازت لینے کے لیے students جو ہیں وہ اس طرح سے کہتے ہیں جیسے کہ may i drink some water یعنی کیا میں پانی پی سکتا ہوں تو لہٰذا اسے کیا کے معنی میں استعمال کیا جاتا ہے اب ایک اور جملے میں اس کا استعمال دیکھتے ہیں we asked the teacher if we may have our class in the college lawn as it was cold inside یعنی کیونکہ اندر سردی تھی لہٰذا ہم نے اپنی teacher سے پوچھا کہ کیا ہم college کے lawn میں اپنی class لے سکتے ہیں تو یہاں بھی اجازت لینے کے معنی میں ہی may کا استعمال کیا گیا ہے اب دیکھتے ہیں اگلا پیر اس کا پہلا لفظ ہے canvas اس سے مراد ہے a type of cloth often used to make sales or used by artists to paint on یعنی اس سے مراد ہے کھردرا سفید سا کپڑا جو کہ اکثر کشتیوں کے بادبان کے طور پر اسے استعمال کیا جاتا ہے یا پھر مصور حضرات جو ہیں وہ اس پر paint کرتے ہیں جیسے کہ اکثر دیکھا گیا ہے کہ oil paint کا جو استعمال ہے وہ canvas پر ہی کیا جاتا ہے جملے میں لفظ canvas کا استعمال دیکھتے ہیں the clever artist turned the canvas into a scene of a beautiful valley within no time یعنی ایک ماہر مصور نے پلک جھپکتے ہی یعنی بہت تھوڑی سی دیر میں canvas کو ایک خوبصورت وادی کے منظر میں تبدیل کر دیا یعنی مصور نے فٹا فٹ ایک canvas کے اوپر خوبصورت وادی کا جو منظر ہے اسے paint کیا اب دیکھتے ہیں اگلا لفظ یہ لفظ پہلے لفظ کا ہم آواز ہے اسے بھی canvas پڑھا جاتا ہے لیکن spelling مختلف ہے اس کے آخر میں double s کا استعمال کیا جاتا ہے اور اس سے مراد ہے to get votes یعنی election وغیرہ میں vote حاصل کرنا یا voteوں کو اکٹھا کرنا اسی طرح سے sales یعنی کسی چیز کی بکری کرنا یا پھر اس کو بیچ کر اسے پیسہ وغیرہ حاصل کرنا اسی طرح سے جب لوگوں کی رائے وغیرہ معلوم کی جاتی ہے یا رائے کو اکٹھا کیا جاتا ہے تو اس عمل کو بھی canvas کرنا کہا جاتا ہے اب جملے میں اس کے استعمال دیکھتے ہیں جب لوگوں کی جاتا ہے جب لوگوں کی جاتا ہے یا حاصل کرنے کے لیے امیدواروں نے ٹی وی پر تقریری مقابلوں میں حصہ لیا یعنی اسے مراد یہ ہے کہ وہ اپنی تقریر کی مدد سے لوگوں کو متاثر کر کے زیادہ سے زیادہ vote canvas کرنا چاہتے تھے یعنی اکٹھے کرنا چاہتے تھے تو اس طرح سے یہ ہو گئے چند اور اہم pair of words انہیں اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو replay کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے سمجھنے اور لکھ کر practice کرنے کی کوشش جاری رکھئے